یہ اے پی بی میں بھی آتی ہے یہ والی چوک یہ دیکھیں گاڑی سیٹر اپ ڈاؤن ہو رہا ہے اپ ڈاؤن ہو رہا ہے اور آرپیم بھی زیادہ ہو چکا ہے اب اس کی یہ چوک ہے یہ دیکھیں یہ دو ان کے پاس ہیں ان کے پاس دونوں یعنی کے کام نہیں کر رہی یہ کوئی مسئلہ ہے ان کے اندر اب ہم نے ان کو مینول گاڑی کر کے دینی ہے کہ یہ مینول کیسے کام کرے گی ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو آپ پوری دیکھیں یہ نہیں کہ گاڑی جھٹکے مار رہی ہے راستے میں بہت تنگ کر رہی ہے اور گاڑی ہٹ اپ بھی ہو رہی ہے اس وجہ سے کیونکہ آرپیم بڑھ جاتا ہے اس کو تو اس کو میں نے کھولا ہوا ہے اس کو ابھی ہم مینول کر کے ان کو دیں گے یعنی کہ کوئی کپڑا وغیرہ یہاں پر نہیں رکھیں گے تو اور اس کو ان کو اس طریقے بھی لیں یہ دیکھیں ان جن جھٹکے مار رہا ہے آئیں یہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں دیکھیں اس کے میں نے یہ گریپ یہاں پر لگا دیئے ہوا ہے جیسے ہلکا سا ویبریشن کرے گئے اور آگے کیا گئے جیسے جیسے ہلکا سا وویبریشن کرے گی اور آگے کی طرف آئے گی ہلکا ہلکی یہ ویبریشن کرے گی یہ آگے کی طرف آئے گی یہ جیسے ہی میں سو چان آف کرتا ہوں تو یہ تھوڑی تھوڑی ہلکی سی آگے آتی ہے یہ اس طرح سے ابھی یہ فلم آگے آ چکی ہے تو یہ جب پیچھے ہو تو ہلکا سا آت سے کھینج کر رکھنا آگے اب اس کو میں لگاؤں گا دیکھیں اس کا میں نے گرپ نکال دیا اس کو نکال دیتے ہیں کیونکہ ابھی یہ خراب ہے یہ کام نہیں کر رہی صحیح سے تو ان کو گاڑی تنگ کر رہی ہے یہ چائنہ کے سمانے ابھی یہ مرکیٹ میں عام نہیں ہے مل بھی نہیں رہے اس کو ہم نے یہاں پر ابھی لگانا ہے دیکھیں لگا کے میں گاڑی کو چیک کرتا ہوں میں نے کلپ نہیں لگانا ابھی سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کو ابھی کیونکہ یہ بند ہو رہی ہے گاڑی کیونکہ بلکل سلو ہو چکی ہے اس کا کام ہوتا ہے اے آئیڈیل ائر کنٹرول والو ہے اس کا کام ہوتا ہے جب ٹھنڈی گاڑی ہوتی ہے تو آرپی ایم کو بڑھا لینا جب گاڑی گرم ہو جائے تو آرپی ایم کم کر دینا ابھی اس کا کام نہیں کر رہا ہے سسٹمز ٹھیک سے ابھی اس کو ہم ایکسی لیٹر وائر سے ایکسی لیٹر کو آرپی ایم کو برابر کریں گے بارنچہ بھی دوں یہ چل رہی ہے اس کا یہ والا جو گریپ ہے یہ لگائیں گے نہیں اور گاڑی کو ٹیسٹ کریں گے دیکھتے ہیں کہ گاڑی ہمارا جو یہ تجربہ کمیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا گاڑی کو ہم ڈرائیو کر کے ٹیسٹ کریں گے دیکھتے ہیں کہ دوبارہ گاڑی کو مسئلہ کرے گی جھٹکے مارتی ہے یا نہیں مارتی ہے اچھا دیکھیں میں نے ریس کو یہاں پر کیبل کو اڈجسٹ کیا ہے یہ کام صرف اس گاڑی میں ہوتا ہے یہ جو کیبل والی ایکسی لیٹرونک تھرٹل ہوتی ہے اس میں یہ چیز اس طرح سے نہیں ہوتی اس کے سسٹم سارا جو ہے چوک وغیرہ جو ہوتی ہے اس کا آئیڈیل وال سسٹم اس کی ایکسی لیٹر میں ہی ہوتا ہے ابھی جو کیوں کیونکہ ہم یہ اس کے جو ارپی ایم کو یہاں پر برابر کیا ہے کیونکہ اس کی کیبل اگر لگائیں گے تو یہ پھر سے جو کہ الیکٹرک چوک ہے یہ یہ پھر سے کام کرنا شروع کر دے گی تو یہ پیچھے سے پھر بس جائے گی اس کے اندر تو یہ گڑ بٹ اچھا دیکھیں اس کے اب یہ اوپر سے ہم نے ائر کلینر کا پائپ بغیرہ لگا دیا ہے جو اس کی ارپی ایم تھا کنٹرول کا وائر سے میں نے یہاں پر لگا دیا ابھی گاڑی میں مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے ابھی گاڑی کو ہم ڈرائیو بھی کر کے چیک کریں گے یہ جو اس کی چوک لگی ہوتی ہے یہ والی جو چوک ہے یہ ہوتی ہے الیکٹرک اس کو الیکٹرک کے ذریعے کام کرتے ہیں باقی جو گاڑیوں ہوتی ہیں ان میں مینویل پانی کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کو الیکٹرک کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے اب یہ کام کر نہیں رہی اس کا جو ایک امرجنسی یعنی وقتی جو حال ہے وہ ہم نے نکالا ہے وقتی حال جو ہم نے نکالا ہے اس کا یہ نکالا ہے اس کے جو چوک جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے باہر کھینچ کھینچ اس کو باہر لگا کر کے گرپ نہیں لگانا ہے اس کو لگا دینا اور اس کا جو ارپی ایم کنٹرول ہے جو ریس برابر کرنی ہے اس سے ایکسیلیٹر کیبل سے تاکہ آپ کا اپنا نظام چل سکے آپ اپنی منزل پہ جا کے اس کو چینج کر سکے ابھی گاڑی کو ڈرائیو کر کے ٹیسٹ کریں گا ارپی ایم دکھاؤ ابھی اس کا ارپی ایم نیچے ہے پہلے بہت زیرہ تھا ارپی ایم ارپی ایم بلکل اپنی جگہ پہ ابھی